بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت دائمت الباقیت على آدائه مجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعدو فقد رویاء عن سید الشہداء الحسین ابن علی فی دعائن له معروف بی دعائی یوم العرفة خطابا لِلَهِ مَادَا وَجَدَا مَنْ فَقَدَكْ وَمَا الَّذِي فَقَدَا مَنْ وَجَدَكْ سلاوات بھیجائیں محمد وآلہ محمد علیہ السلام قدرِ تاخیر ہوئی پہنچنے میں پھر شہدہ پر اور میں محروم رہ گیا ذکرِ محمد وآلہ محمد علیہ السلام کے اس حصے سے جو خود ذکر کا وہ طریقہ ہے جیسے معصومین علیہ السلام نے پسند فرمایا یوں تو ہماری زندگی کو ان کی یاد سے جوڑا گیا ہے ہم کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ ہم ان کی یاد کو اپنے وجود سے الگ نہیں کر سکتے ہمارے وجود اور ہمارے خلقت کی اصل کیا ہے معصومین علیہ السلام کے متعدد ارشادات ہیں ان میں سے ایک فقرہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ہے شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا ہمارے شیع ہماری تینت کے بچے ہوئے حصے سے بنے میں نے لفظ تینت کا ترجمہ مٹی سے نہیں کیا ہے کبھی کبھی لوگ اس ترجمہ میں بے توجہ ہی کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں لفظ تینت اردو میں بھی ہے اور تقریباً انہی معنی میں ہے جو اس لفظ کی اصل ہے فطرت اور تینت میں چھوٹا سے فاصلہ ہے فطرت ہمارے وجود کے اندر پائی جانے والی صفتوں کا نام ہے چاہے اچھی ہوں چاہے بری اور تینت خود ہمارے وجود کی اصل کا نام ہے میں اس عادہ علمی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں خود تحمل نہیں مجھے اس کا لیکن میں نے ارس کیا کہ میں لفظ مٹی کا ترجمہ جو لفظ آتا ہے اس حدیث کے ترجمہ میں وہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بے توجہ ہی ہمارے ہاں بہت ہے جس کے نتیجے میں ارشاداتِ معصومین کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں جو معصوم نے نہیں کہا وہ ہم سمجھ لیتے ہیں جو کہا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے میں دو نمونے اس کے بھی دیئے دیتا ہوں اگرچہ یہ کہنے نہیں آیا تھا لیکن ہم سب کو جو مذہبی دنیا میں ہیں چاہے ترجمہ کرنے والے ہوں چاہے مجلسیں پڑھنے والے ہوں چاہے شاعری کرنے والے ہوں اور چاہے خیال لکھنا پڑے گا کہ معصومین کے ارشاد کے سمجھنے میں اگر ہم ذرا چوکے تو ان کا پیغام کچھ ہوگا اور ہم کچھ کرنے لگیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل ان کے پیغام کے اپوزٹ سائٹ پہ چلے جائیں اگر ذرا چوک ہوتی ہے میں دو نمونے آپ کو دیتا ہوں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے لئے فرمایا ابھی جو میرے زبان سے جملہ نکلا ہے جگر گوشہ رسول یہ بھی حدیث رسول کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں وجود میں آئے لفظ میں بھی عرض کرتا ہوں حضور نے فرمایا بیٹی کے لئے اپنے کہ فاطمتو بزعتم منی فمن آزاہا فقد آدانی جو بھی ہیں اس کے مختلف فقر اگلے ہیں کہ عذیت دی اس نے عذیت مجھے عذیت دی جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جس سے وہ راضی اس سے میں راضی مختلف کئی ارشادات ہیں لیکن ابتدائی فقرہ کیا ہے کہ فاطمتو بزعتم منی فاطمہ ٹکڑا ہے کس کا منی مجھ سے میرا ٹکڑا ہے تو اس میں کہیں جگر آیا ہے ہم ترجمہ کرتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نائنٹی پرسنٹ بچپن سے پڑھتے مجلس میں بھی چلا آیا ہوں مجھے بھی اس نے لکھ چکے دی ہوگی میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے جگر کہاں سے آگیا جگر یعنی اردو بھی اتیس سخت ہو گئی بعض لوگوں کے لئے اگر چیانی بیٹے ہیں ایسے کلیجی لیور محبت میں ہم کہتے ہیں دل جگر اگر جگر کا ٹکڑا ترجمہ کیا جائے تو ایک باپ کا جذباتی فقرہ ہوگا لیکن جگر تو پیغمبر نے کہا نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا ہے فاطمہ تو بضعتم منی میرا ٹکڑا ہے اور قرآن نے پیغمبر کو کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ پیغمبر رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو پھر ترجمہ بس یہ کیجئے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی رسول کا ٹکڑا ہے یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے اب یہ جو ہم نے ترجمہ میں ایک ذرا سے چوک کی ہے اور لفظ جگر لے آئے تو جملہ جو رسالت کا حصہ بنا رہا تھا وہ ایک عام باپ کا ایک محبت آمیز بیٹی کے لیے جملہ بن گیا اور پیغم غائب ہو گیا اس سے دوسرا اس سے واضح اور خطرناک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مجلسوں میں تین چار سال سے اس بات کو میں پڑھنا ہوں بچپن سے بے توجہی حدیث معصوم کو سمجھنے میں ذرا سے بے توجہی اور ذرا سے لفظوں کے اندر گربڑی پیغام کو کتنا بدلتی بچپن سے ہم آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب سیدو شہدہ علیہ السلام کی بلادت کے بعد ان کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دی تو اس طرح ہم سنتے آتے ہیں آئے ہیں بچپن سے کہ جب رسول اللہ نے ان کی شہادت کی خبر دی تو جناب معصومہ نے پوچھا کہ بابا جب حسین شہید ہوں گے میرے بیٹے تو آپ ہوں گے تو رسول اللہ نے کہا نہیں میں نہیں ہوں گا کہا اچھا علی ہوں گے کہا میں نہیں ہوں گے کہ میں ہوں گے کہا نہیں تم بھی نہیں ہوگی کہا حسن ہوں گے کہا وہ بھی نہیں ہوں گے تو جناب معصومہ نے پھر سوال کیا کہ پھر میرے بیٹے حسین پر روئے گا کون اسی طرح بچپن سے سنتے آئیں نا اس سوال کے بعد جواب کیا دیا پیغمبر نے ہم سب کو بچپن سے سن سن کیا یاد ہو گیا ہے کہہ میری بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان میرے جوانوں پر روئیں گے جس کی عورتیں میری عورتوں پر روئیں گی جس کے مرد ہمارے مردوں پر روئیں گے جن کے بوڑے ہیں ہمارے بوڑوں پر روئیں گے جن کے بچے ہمارے بچوں پر روئیں گے یہی بچپن سے سنتے آ رہے نا اب جب ہم حدیث کو اسی طرح سمجھیں جیسے سنتے آ رہے اور ہماری کوئی خطا نہیں تو پر اس سے جو نتائج نکلیں گے وہ کیا کیا نکلیں گے آپ نے اس حدیث کو اس طرح سننے کے نتائج دیکھے کہ نہیں دیکھے معاشرے میں میں نہیں جانتا کہ آپ اس طرف متوجہ ہیں کہ نہیں کیا ہمارے معاشرے میں اچھا اس سے پہلے سوال سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ساری کائنات جو انسان اللہ نے بنایا اور جن ان کو اللہ نے کس لئے بنایا ہے قرآن میں اس کا کیا جواب ہے ہمارا مقصد خلقت کیا ہے جواب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو انس انسان انسانوں کی قسمیں جتی جیچا ہے بنا لیجئے انسان ملہد ہو انسان مشرک ہو انسان کافر ہو انسان منافق ہو انسان نہلسٹ ہو انسان کمنسٹ ہو انسان سوشلسٹ ہو انسان جاہل ہو انسان پڑھا لکا ہو انسان مومن ہو انسان متقی ہو انسان عبادت گزار ہو انسان عادل ہو انسان اور جنوں کو بھی بنایا ان دونوں کو کس لیے بنایا یہ جملہ جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا یہ عربی کا ایک ایسا ڈھانچہ ہے جسے حسر کہتے ہیں حسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا دائرہ کھچنا کہ جس کے اندر جسے رہنا چاہیے ان میں کوئی باہر نہ رہنے پائے اور جو باہر ہونا چاہیے وہ اندر نہ آنے پائے جسے انمہ کا دائرہ آئے تو تھیر میں انمہ بھی یہی دائرہ کھنچتا ہے کہ انمہ کے بعد جو آئے گا تو اب اندر کوئی ہے تو باہر نہیں چھوٹے گا اور باہر کوئی ہے تو اندر نہیں آ پائے گا جہاں جہاں لفظ انمہ آئے یہی دائرہ کھنچتا ہے کہ اب انمہ یعید اللہ اللہ یعید بھانکم الرسال البیت یہ جو اب آئے گی تو اب کوئی صاحب طہارت اس سے باہر نہیں جائے گا اور جو باہر ہے وہ طہارت والا ہو کہ اندر نہیں آ سکے گا تو ویسے ہی ہے جو ما خلقت الجن میں نے نہیں بنایا کسی کو نہ جن کو نہ انس کو اللہ لیعبدون اپنی عبادت کے لیے تو اس کا مطلب خلقت انسان کا حدف ہے عبادت پروردگار چاہے وہ انسان کوئی ہو مگر کیا ہمارے درمیان ایک نظریہ نہیں پیدا ہو گیا زہرہ کی دعا ہیں ہم لوگ اس مصرے سے اس نظریہ کو پھیلایا جاتا ہے زہرہ کی دعا ہیں ہم لوگ کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم تو ہیں مارے درمیان ایک نظریہ ہے پورا اور ہماری انجمنوں کے جمعان اس نظریہ کا کہ قائل ہو گئے اور ان کی کوتاہی بھی نہیں ہے کوتاہی ہماری ہے جو ہم ممبروں پہ آکے سناتے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرہ نے جب یہ پوچھا کہ روئے گا کون آپ ہم کوئی نہیں ہوں گے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا یہی سنتے ہیں نا بچپن سے تو اب ہمارا جوان جو ماتمی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہی قوم ہیں تو ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں بس عزائے حسین کے لیے تو جب ہم صرف بزرسائے حسین کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر نماز روزہ حج و زکاة عمر المعروف نہیر المنکر حرام حلال یہ ہمارا ہی نہیں مقصد خلقت ہمارا مقصد خلقت تو عزائے حسین ہے وہ بچارے غلطی پہ نہیں ہیں مگر غلطی کہاں ہوئی ہے غلطی اس روایت کو بیان کرنے میں ترجمہ کرنے میں سمجھنے میں ہوئی ہے اور اب آپ اسے سنیں میں عربی میں وہ کلمات دور آتا ہوں اگرچہ میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے مگر کوئی کوشش کرتا ہوں دورا لوں ایک سلوات بھیجیے تاکہ پھر دورا سکو بحار الانوار کی جلد بائیس جو ایک سو بیس جلدی چھتنی ہے آج کل نئی والی اس میں بائیس یا تیز جلد کی میں پاس حوالہ نوٹ ہے اور گوگل پہ جا کے ڈالیئے گا لفظ آپ کو پوری روایت خود ٹونڈے مل جائے گی عربی کا لفظ میں ابھی بتا دوں گا وہ عربی کا لفظ گوگل پہ ڈالیئے گا آپ کو پوری روایت پڑھنے کو خود مل جائے گی آج کل کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا کہ مولی صاحب سے پوچھتے پھر ہیں اور گوگل پہ بھی ایک سننے ہر چیز اس میں ہوتبر نہیں ہے لیکن میں نے تنزل المقاطب کی ڈائری میں واقعاً صرف اسی حدف سے اگر آپ ڈائری خریدیں تو آپ کے پیسے کئی بار وصول میں نے تنزل المقاطب کی ڈائری میں خود اپنی نالج کے ڈائرے میں رہ کے اور اپنے تمام چوترفہ جو جوان نسل علماء ہیں ان سب سے دھونکے دو لسٹیں چھاپی ہیں ایک ہے ویب سائٹس کی لٹسٹ وہ ویب سائٹس جو مومنین کے کام کے ہیں ان کی لسٹ چھاپ دی ہے اس لیے کہ آج کل فرضی ناموں سے ویب سائٹس بے حساب ہیں مثلاً الاسلام ڈاٹ آرگ آپ ڈالیں گے تو قادیانیوں کی ہے آپ دوکہ کھا جائیں گے ایسی تشیعیوں کے نام کی بہت سے ویب سائٹس ہیں جو بنی اسرائیل کی بنائی ہوئی ہیں آپ دوکہ کھا جائیں گے لہذا نام پہ ویب سائٹ پہ بھروسہ نہ کیجئے گا ہم نے پوری لسٹ چھاپ دی ہے ان ویب سائٹس کی جو مومنین کے لیے مفید ہیں اور بھروسے کی ہیں اور اسی طرح سے ان اپلیکیشن سکیلز بھی چھاپ دی ہے کہ جو مومنین کے لیے مفید ہیں صرف ایک اپلیکیشن آپ ڈاؤن کر لیں آپ کے پاس کتابوں کا اردو میں انگریزی میں اتنا بڑا زخیرہ آ جائے گا آپ کی زندگی گزر جائے گی آپ پڑھ نہیں پائیں گے میری اتنی زندگی گزر گیا آج تک میں پوری بحار و لنواری نہیں پڑھ پایا ضرورت پڑھنے بھی ادھر پڑھ لیتا ہوں یہی نہیں ہو پایا کہ میں پوری بحار و لنوار میں نے پڑھ لی ہو اور پھر ایسی ہزاروں کتابیں ہیں اردو اور انگریزی زخیرہ بھی کچھ آپ کے لیے کم نہیں ہے تو خدا کے لیے اور امنی یہ لسٹ اپنی ویب سائٹ پر تندگی المقاطب ویب سائٹ پر بھی ڈال دی ہے تندگی المقاطب ڈاٹ او آر جی آرگ جائیں ان جگہوں سے دیکھیں تو میں وہ روایت کے فقریں سنانا چاہتا ہوں پہلا عصہ کیا تھا خبر شہادت پر رسول اللہ کے جناب زہرہ کا سوال جواب ہے روایت میں سوال جواب کی شکل میں نہیں ہے روایت میں شکل میں ہے کہ رسول اللہ نے خود بتایا کہ جب اس کی شہادت ہوگی تو ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا یہ سوال جواب کی شکل میں نہیں ہے چلیئے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے مفہوم نہیں بدلتا لیکن اس کے بعد جب جناب زہرہ پریشان ہوئی کہ پھر حسین کا گریہ کیا ہوگا اس کا اچھا یہ پریشانی کونسی پریشانی کی بات ہے اگر آپ ذرا توجہ سے سن رہے ہوں تو میں ایک بہت دقیق بات کہنا چاہتا ہوں ماں باپ اولاد کے مرنے پر جانتے ہیں کہ نہ اس کے نانا زندہ ہوں گے نہ دادا نہ بابا نہ امہ نہ بڑے بھائی عام طور پر یہ ہوتا ہے تو پھر جناب زہرہ کیوں پوچھ رہی کہ ہم میں کوئی زندہ ہوگا کے نہیں یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کوئی مرتا ہے عمومی حالات میں تو بزرگ تھوڑی زندہ ہوتے اگلی نسلے ہوتی ہیں کہ پوچھنے بھائی ان کے اولاد ہوگی نہیں ہوگی کون روئے گا کیا ہوگا مگر جناب زہرہ ایک تو سوال ہے نہیں خود اس صورت میں جناب زہرہ کو بتایا کہ کوئی زندہ نہیں ہوگا جناب زہرہ پھر روئے گا کون یہ روئے گا کون کا سوال یہ بتا رہا ہے عزداری کرے گا کون یہ سوال بتا رہا ہے کہ زہرہ کی جتنی زندگی گزری ہے اس میں زہرہ نے اللہ کی بارگاہ اس سے اشکاہ ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد عزداری ہوگی انہیں پہلے سے خبر ہے تب ہی وہ سوال کر رہی ہے کہ پھر گریہ کون کرے گا ورنہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے خیر چلیے یہ جو ہے باؤنسر اوپر سے چلی گئے ایک سلوات بیٹ دیجئے محمد والے بات میں گوھر کر لیجئے گا ایک ایسا سوال کامنسنس سے جڑا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے کامنسنس کی بات ہے جو ہوگا اور روئے گئے بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں پھر پوچھا کیوں اس کے پیچھے یہی کہ انہیں پتا ہے کہ آدم سے لیت کر آج تک اللہ نے جو احتمام کیا حسین پر گریئے کا اس احتمام کا آگے کیا ہوگا یہ فکر ہے جناب زہرہ خیر تو رسول اللہ سے پوچھا کہ پھر روئے گا کون تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا فاطمہ توجہ دیکھ یا فاطمہ انہ نساء امتی یبکینا علا نساء اہل بیتی و رجالہم یبکونا علا رجاء اہل بیتن رجال اہل بیتنا جیلن بادا جیلن وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاعَ فِي كُلِّ سَنَةً جب رسول اللہ نے کہا حسین شہید ہوں گے اور تب شہید ہوں گے جب ہم میں کوئی نہیں ہوگا تو حضرت زہرہم پوچھا کہ پھر روئے گا کون تو امام رسول اللہ نے فرمایا کہ یا فاطمہ لفظ لفظ کا ترجمہ سنیں اے فاطمہ اِنَّا بے شک رجالہ مرد امتی میرے امت کے میری امت اِنَّا نِسَاعَا امتی میری امت کی عورتیں یبکینا اَلَا نِسَاعَا اَحْلِ بَیْتِ روئیں گی میری امت کی عورتوں پر کون روئے گا میری امت کی عورتیں میرے اہلِ بیت کی عورتوں پر روئیں گی وَا رِجَاعَا لَهُمْ اور ان کے مرد یبکونا روئیں گے اَلَا رِجَاعَا اَحْلِ بَیْتِ نَا ہمارے اہلِ بیت کے مردوں پر کہیں لفظ خلقت آیا ہے کہیں پیدا کرنے کی کوئی بات آئی ہے کہیں کہا اللہ نے کہ اللہ پیدا کرے گا مرد اور عورتیں جو روئیں گی میری امت کے مرد روئیں گے میری امت کی عورتیں روئیں گی تو رسول اللہ کی امت کون ہے وہی تو ہے جو توحید سے قیامت تک مانگے جو نماز سے عمر معروف تک پہ عمل کرے امت رسول یہاں نہیں جو نماز پڑھتا ہے جو روزہ رکھتا ہے جو حج کرتا ہے جو زکاعت دیتا ہے بے عمل جو انکار دین کرے وہ امت رسول نہیں ہے جو اقرار دین کر کے اس پر عمل کرے تو آپ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہی میرے امت کے نمازی روزہ دار حاجی اور قاری یہی میرے حسین کا ماتم کریں گے کسی الگ سے قوم کے خلق کرنے کی خبر نہیں دے رہے ہیں ایک صلوات بھیجے محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی بے توجہی نے کتنا بڑا نقصان کیا حدیث معصوم کے سمجھنے میں کتا ہی چھوٹی سے کتا ہی قوم دماغ میں آ گیا خلقت کہاں پیدا کرے گے کی بات ہی نہیں ہے رجالہ امتی میری امت کے مرد میری امت کی عورتیں تو جب الگ سے اللہ نے پیدا کرنے کی بات ہی نہیں کی ہے تو پھر یہی امت والے روئیں گے اب پیغمبر کہہ رہے ہیں میری امت والے روئیں گے اب نتیجے نکالیے تو جو روئے وہ پیغمبر کی امت والا امت پیغمبر میں ہونے کی پہچان ہے گریہ برسائل اور جو نہ روئے اور بنا کرے رونے سے اور حرام کر اردے سوچ لے امت رسول میں اس کا شمار ہونے والا نہیں ہے پیغمبر کے بنائے میار پر ایک بات دوسری بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کے رونے کی خبر دی ہیں فہم حدیث ایک بہت بڑا مشکل کام ہے اور فہم حدیث کا اور فہم آیت کا شعور پیدا ہونے کے بعد ہی آدمی استحاد کی مندلوں تک پہنچ سکتا اس سے پہلے نہیں پہنچتا ہے دو گریہ کرنے والے دونوں امتی ہیں امت کے مرد اور امت کی عورتیں ابھی جو میں بولا تو امت کے مرد میں نے پہلے کہا امت کی عورتیں بعد میں کہا اور رسول اللہ نے جو کہا تو کیا کہا حسین پر گریہ کے تذکرے میں عورتوں کا ذکر پہلے کیا مردوں کا ذکر بات میں کیا بتا دیا یہ بھی ایک حقیقت تھے کہ آزائے حسین میں خواتین مردوں سے قدم آگے ہیں آزاداری میں یہ ایک حقیقت تھے جو انہوں نے بتا دی اور صرف یہ تھی خبر نہیں دی اب اس کے بعد یہیں پہ ذرا سے ایک روک کے اسی حدیث کو سمجھنے کے لئے جملہ اور کہنا چاہتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کیا سلوات خیقہ اٹھا دیا ہے کیا بس کون مرد مومینی در اکیلہ انشاءاللہ آپ کے سلوات بھیجنے سے کرونا دفن ہوگا کرونا آئے گا نہیں ہمارے بزرگ بھی کبھی میدان چھوڑ کے نہیں اٹھے تھے ابھی میں نے ساتھ مہینے پہلے ایک ویڈیو دیکھا کہ ہی نماز جمعہ ہو رہی تھی اور ایک بردہ پیچھے سے کوئی ایک بار کھانسا پہلے ہی کھانسی پہ پہلے سبس ٹوٹی پیچھے سے اب پھر اس کو کھانسی آئی تو یوں بھگدر مجی کہ شاید ایسے عہد کے میدان میں بھی نمجی ہوگی پریس میں کھانس نواز میں پاوندی نہیں ہے بس اپنی اپنی عبادت کرتے رہی ہے انشاءاللہ اور سلوات کی برکت سے بھی انشاءاللہ ہم اپنے آپ سے بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں اس لئے کہ مسلسل روایات میں آیا ہے کہ جب تمہیں مشکلات بڑھیں تو تم سلوات میں کسرت پیدا کرو اور یہ کوئی لفظوں کا کھیل نہیں ہے سلوات میں دعا ہم کرتے ہیں اپنی رحمت نادل فرما کس پر؟ ان پر وہ کون ہیں؟ صفیتن و نجات جس میں ہم سوار ہیں مسلو اہل بیتی کا مسئل سفینت نو تو جب ان پر رحمت آئے گی تو ہم پر آئے گی اور اکیلی دعا جس کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے ہماری پوری زنگی میں سلوات کے علاوہ کوئی دعا ہے نہیں کہ جس کی گارنٹی ہو تو یہ خالی لفظوں کا دورانہ نہیں اس کے پیچھے لاجک ہے کہ یہ دعا اللہ قبول کرتا رد نہیں کرتا ہے اور جب رد نہیں کرے گا تو محمد و آل محمد پر رحمت نادل ہوگی اور تم اسی کشتی پر سوار ہو تو ایک آدھ چھتا تم کو بھی ملے گا جیسے تم ان کی تینت ہو تو ایک آدھ ذرہ تم کو بھی ملا جہاں سے میں نے بہت شروع کی تھی تیسرا نتیجہ پیغمبر نے یہیں پہ نہیں روکا کہ ان کے مردوں پہ روئیں گے ان کی عورتیں عورتوں پہ روئیں گے اس کے بعد اگلا جملہ کیا فرمایا جیلن بادا جیلن جیل کا ترجمہ ہم لوگ عربی لغت میں اصل ترجمہ ہے ایک مدت طولانی مدت پیریڈ ہم لوگ اردنوں سے کہتے ہیں نسلن بادا نسلن جو عربی میں جیلن بادا جیلن ہے اس کا عردوں میں ترجمہ نہیں اس کی ہے نسلن بادا نسلن اس کے بعد کیا فرما ہے وَيُجَدْدُّنَ الْعَزَا فِي كُلِّ سَنَةِ اور ہر سال عزا کی تجدید کریں گے دو تین نتیجہ اور سن لیں حدیث فہمی کا ذوق ہم میں پیدا ہو حضور چودہ سدھیوں پہلے پیغمبر بن کے آئے ہر نبی کو اللہ نے پیغمبر اور نبی اور رسول بنا کے بھیجا تو ان کے بھیجا جن میں وہ لٹھائد بھی تھے جو نہ ماننے والے نہ ماننے اور مارپیٹ بھی کریں تین طرح کے لوگ ہوتے تھے بڑی آسانی سے مان لینے والے چار طرح کے تھوڑا مشکل سے ماننے والے تیسرے نہ ماننے والے مگر چھپکے بیٹھنے والے چوتھے نہ ماننے والے اور مقابلہ کرنے والے تو نماننے والوں کے لئے پیغمبروں کے پاس کیا ہوتا تھا کیسے منوائیں تلوار سے بندوق سے اسلحے سے پیسے کی لالت سے درہ دھمکا کے کیسے منوائیں خود کو پیغمبر تمام نبیوں کو اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لئے جو چیز دی اس کا نام ہے موجزہ کہ یہ یقین کہ یہ اللہ کا ہے بنا خود ساختہ نہیں ہے اور لوگوں کا بنایا نہیں ہے نہ اس نے خود کو ڈیزائن کیا نہ لوگوں نے اسے ڈیزائن کیا ہے یہ اللہ کا بنایا ہے اس کا ثبوت پیغمبروں نبیوں رسولوں کے پاس کیا ہے موجزہ کہ اگر اللہ کے بنائے ہو تو کچھ ایسا کر کے دکھاؤ جو ہمارے بس کا نہیں ہے اور ہر دور میں پیغمبروں نے موجزہ دکھایا اگر اتنی بات آپ کو یاد ہے اور محسوس ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ جس کی بنیاد پر ہم انہیں رسول ہونے کا یقین حاصل کرنے کیا ہے جو پیغمبر کے دور میں تھے ان کو تو پیغمبر نے پچاسوں موجزے دکھائے کسی کو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا کہ تمہارے بس کا نہیں کسی کے سامنے ہاتھوں پر ذرے لے کے کلمہ پڑھ کے دکھلا دیا تمہارے بس کا نہیں کہیں کوئے میں سوکے کوئے لوعاب دہن ڈال کے سیری پانی پیدا کرے دکھا دیا تمہارے بس کا نہیں میں نبی ہوں مانتے گئے لوگ مگر یہ سارے موجزے تو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہم نے تو نہیں دیکھے پیغمبر آج بھی پیغمبر ہے تو ان کے پیغمبر ہونے کا کوئی ثبوت آج بھی ہونا چاہیے ورنہ جتے موجزہ تاریخ میں لکھے ہیں ہم بیان کریں گے لوگ کہیں گے یہ تم نے گڑھ لیے لکھ لیے سب جھوٹ ہیں جیسے انکار کرتے ہیں لوگ تو جو تاریخ میں موجزہ ہو کے گزر گیا ہے اس کے ذریعے آج ان کی پیغمبری ثابت نہیں ہو سکتی ہیں مجلسیں بہت سنتے ہیں حضور آج ہمارے پیغمبر ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے بڑا زام ہے ہم کو کہ ہم عقیدے میں بڑے پکے ہیں تو ہم پر دلیل ہونا چاہیے کہ حضور اس وقت ہمارے پیغمبر ہیں دلیل موجزہ ہے کون سا موجزہ آج بھی ہے پیغمبر کا موجود بولیے قرآن بہت بولیے تھوڑا بہت بھئیہ میرا تعلق بچپن سے رہا تنزیر مقاتب سے وہاں خلا خالی سنایا نہیں جاتا ہے پڑھا کے پوچھا بھی جاتا ہے کہ بیکار تو نہیں جا رہا پڑھانا اور میرے استاد بھی تھے مولانا حاشم صاحب اور ہم ناظمیاں میں انتہائی مقدس انسان سنیے کیسے کیسے دور گزرے ہماری قوم پر مدرسے ناظمیاں میں سوہ بارہ وجہ بارہ پانچ بارہ دس جب نماز خبت ہوتا تھا اکیلے مولانا حاشم صاحب مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور پورا مدرسہ تین بجے چار بجے کھانا ہونا کھا کے پڑھتا تھا تو ہم سوتے تھے کہ یہ سنیوں کی طرح کیوں اس وقت نماز پڑھتے ہم شیعہ مدرسے کے طالب علم سوتے تھے یہ کیوں اس وقت یہ کونشے نماز زہر ہے وہ تو تین چار بجے پڑھی جاتی یہ دین ہے بانی تنظیم کی تو انہوں نے پوری قوم کو بتایا اول وقت نماز کیا ہے اور اس نے پڑھنے کا شرف کیا ہے مدرسوں میں جماعت عمد کچھ نہیں ہوتی تو میں خود پڑھیں ہوا ہوں ایک جماعت مدرس ایک طرف سے نہیں پڑھی ہوتی نہیں تھی تو وہ ایک اکیلے تھے جو اول وقت نماز پڑھتے تھے ہم سمجھتے نہیں تھی کیا کر رہے کتاب میں پڑھتے تھے مگر ہمیں اس کے باوجود پتا نہیں تھا ہمارے مدرسوں کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے میں ان چیزوں کو کہنے سے چوکتا نہیں ہوں شاید کسی کو پسند آئے یا برا لگے پسند آئے گا ٹھیک کر لے گا برا گا لے گا تب بھی ٹھیک کریں پوری دنیا میں جتنی تولیم ہوتی کہیں بھی تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ہوتا ہے فیزکس کمیسٹری آرٹھ ہر چیز میں ہم سب مدرسوں میں ہم کو جو پڑھایا جاتا ہے پریکٹیکل لائف سے جڑی ہوئی بہت چیزیں ہیں سارے عبادات پریکٹیکل ہیں وضو تحموم نماز گوصل حج سب کچھ ہم کو آٹھا دندس سال فقہ پڑھایا جاتی ہے اور کوئی ایک جگہ نہیں آتی کہ جب ہم سے کہا جائے وضو کرو بیٹا وضو کر کے نہیں سکھایا جاتا یہ بھی بانی تنظیم نے مقاطب سے شروع کر دیا ملی مسائل رکھ کے کہ مدرسوں پہنچو تو پریکٹیکل کر کے پہنچو اب الحمدللہ جامعات میں بھی کم سکنے جامعہ میں ہمیں ہیں تنظیم مقاطب میں آپ کو انشاءاللہ ہر تھیوری جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا پریکٹیکل ہوتے ہوئے بھی آپ کو دیکھائی دے گا تو ہم کوئی سی نہیں جب بیچارہ مدرسوں سے نکل کے آتا ہے اگدم سے اسے نماز مہیت پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے تو نماز آیات پڑھا دیتا ہے اس کی غلطی نہیں ہے یہ ہم مدرسے والوں غلطی ہم نے پریکٹیکل نہیں کرایا حاشم صاحب قبلہ مرہوم جب ہمیں پڑھاتے تھے زبان موٹی تھی تو پڑھاتے پڑھاتے اگدم سے کہتے تھے واپس کرو واپس کرو ان کو جب لگا کہ یہ ہوں گھرا ٹھیک سے نہیں سنوڑا تو پوچھتے تھے کہتے تھے تو واپس کرو یعنی جو پڑھایا بتاؤ کیا پڑھایا تو میں اسی اس ساتھ کا شاگر دوں میں کسی وقت بھی آپ سے کہتا ہوں واپس کرو ایک سلوات بھیجیں محمد وآلہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رسول وقت ہے دلیل کیا ہے چاندوں ٹکڑے ہوا تاریخ میں لکھا ہے جھوٹ ہے کنکریاں بولی تاریخ میں لکھا جھوٹ ہے نہیں مانتا ماننے والا آج دلیل کیا ہے ہر نبی جب اس دور کا نبی تو اس کا موجزہ ہونا چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے موجزے کا نام ہے قرآن کریم زندہ موجودہ موجزہ کیوں موجزہ ہے موجزہ کس کو کہتے ہیں وہ کام جو اس دور کے لوگ نہ کر سکے اور اس جیسا بھی نہ کر سکے یہی تو ہے موجزہ جناب موسیٰ نے اڈنڈا ڈالا اپنا آسا اور سام بن گیا اور سام بنائی نہیں دکھائی نہیں دی اواقعین بن گیا سارے نقلی ساپوں کو نگل کے اور پھر اجدہے سے پھر ڈنڈا ہو گیا آسا کہنے پہ امام جمع والا خیال میں آ جائے گا اس لئے میں نے ڈنڈا کہا جناب موسیٰ کے پاس وہ سونے کی مٹھی کا اور چاندی کی مٹھی کا نوابی آسا نہیں تھا بکرے چرانے کا ڈنڈا تھا جو سرو پہ چلے ہم نے ہر چیز کو پسنوی بنا دیا زلجنہ کی شبیہ ہم بناتے تھے درد کہاں کہاں اپنے بچپن تھا دیکھا گھوڑا دیکھتے ہی دکھائے لگے کہ اشور کے اصل کے میدان سے آ رہا ہے خون بیٹا ہوا اور تیروں میں ڈوبا ہم نے ان علامتوں کو اپنی رعونت اور پیسے کا اظہار کرنے کے لئے کہاں اس کا پہلے علم دیکھ کے ابباس کے کٹے ہاتھ یاد آ جاتے تھے اب علم دیکھ کے ابباس کے کٹے ہاتھوں کے علاوہ سب یاد آتا ہے پورے جو عزاداری کے علامتیں ہیں علائم عزا ان سب کو ہم نے ان کیفیتوں سے چھین لیا ہے بنا بنا کے پیسے کا مظاہرہ کر کے تابوت نکالتے ہیں سونے چاندی کے تابوت کس کا تابوت سونے چاندی کا ہوتا ہے بوسیدہ سا لکڑی کا تابوت ہو تو حسن کا تابوت یاد آئے گا ہم نے ہر چیز کو اپنی دولت کے مظاہرے میں اس کی روح سے چھین لیا ہے تو اب ہم کیسے دیکھ روئے ورنہ ہمارے دیکھ کے گریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی دیکھ کے یاد آجاتا تھا کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے سے کی طرف آ رہا مگر سب بدل دیا ہم نے اپنی ناسمجھی میں اپنی بے شعوری میں ایک جملہ میں کہتا ہوں دشمن نے ہمیں بے دین بنانے کی کوشش کی بہت بے دین بنایا لیکن سب کو بے دین نہیں بنا سکا تو اس نے دوسرا بڑا حملہ کیا کہ دیندار رہ کے بھی بے کار جائے تمہارا سب ایک جملہ کہتا ہوں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں آپ کے سامنے بھی کہ چکا ہوں اب دشمن بے دین بنانے پر اتنی محنت نہیں کر کریں حسین کے نام سے محبت نہ پیدا ہو ان کے دلوں مجلس کرو تیتنا شور کروا لارڈی سپیکر سے کہ تمہارے اپنے ہی کہیں یہ کیا ہو رہا دعا کریں اللہ جلدی سے بد ہو سونے کو ملے تو جو کھینچنے کے لیے چیزیت ہی ہم نے انہیں بھگانے کا اسلحہ بنا دیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں مزاداری کر رہے ہیں یہ بے شعور دینداری ابھی یہی کھچا کھچ مجمع بھر کے مجلس کر لیں ابھی اسی قرآنہ کے پیریڈ میں کتنے زدیوں نے نماز جماعت قائم رکھی جائز نہیں تھی جو فاصلہ حکومت نے رکھا ہے وہ ہم اس واصلے کے حصہ صحیح نہیں ہوتی اور جس واصلے سے نماز صحیح ہوتی اس کی حکومت کی اجازت نہیں کتنی جگہ مجلسیں کر ڈالی یہ جذباتیت کا دین ہے یہ بے شعوری کا دین ہے اسلام جذبات کا قائل نہیں ہے اگر ہم اتنے قابل ہیں تو رہبر انقلاب اسلامی جو اتنے بڑے امام باڑے میں اکیلے بیٹھے تھے اور مسائب اثر آشور ایک ہتی پڑھ رہا تھا کیا ہم ان سے کچھ زیادہ شیعہ ہیں کیا آگر سستانی سے ہم کچھ زیادہ شیعہ ہیں وہ ہمیں منع کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری لاپروائی سے تمہاری بیماری کسی کو لگی اور کسی موت ہوئی تو تمہارے اوپر اس کی دیت واجب ہوگی قتل غیر عمد کا کیس سے لے گئے تمہارے اوپر تو یہ جذباتی تشیعہ ہے یہ وہ بے شعوری کے تشیعہ ہے مجلسوں میں ہم کھچا گھ بیٹھ جائیں دشمن کی مہم ہے آپ کو سوشل دسٹنس آپ میں پیدا کر دے آپ میں خالی فیزیکل دسٹنس رہنا چاہیے سوشل دسٹنس نہیں ہونا چاہیے اور دشمن ناکام ہو گیا اس نے سوچا سوشل دسٹنس اببا جو شام صبح صویرے نکل جاتے تھے رات میں پاپا اببا نہیں وہ واپس آتے تھے رات میں ڈائیڈ اور پاپ وہ ملتے نہیں تھے بچوں پر وہیں بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں تم نے چاہا تھا توڑ دو کرونا کے ذریعے ہم نے اور جوڑ لیا اپنے آپ کو اللہ اللہ کرونا کے نام پر تم نے وہ اجتماعات بھی روک دیئے جو تم اجازت دے سکتے تو دوسرے ملکوں میں اجازت دی گئی ہے مگر تم نے ہمارے امام باروں کی مجلس کو روک دیا ہم نے آن لائن امام باروں کی حدوں سے نکل کے پیغام حسین پہنچا دیا امام بارے کی مجلس میں دو قیدے تھی ایک مکان ایک زمان دو قیدخانے ہیں ہمارے آپ کے ایک ٹائم کا اور ایک جگہ کا امام باروں کی مجلس رکی آن لائن گئے نہ جگہ کی قید رہ گئی نہ وقت کی قید رہ گئی تم روکنے چلے تھے پیغمبر کہہ رہے تھے نسلن بعد نسلن پھیلتا جائے گا دیکھو موجزہ پیغمبر یہی تو ہے ایک سلوان بیجے محمد وعال محمد آج پیغمبر ہمارے پیغمبر اس کی دلیل کیا ہے ان کا موجزہ موجزہ کیا ہے قرآن قرآن کیوں موجزہ ہے اس لیے موجزہ ہے کہ موجزہ کہتے ہی اسے ہے کہ جس کام کو وحی کر پتا ہے جو اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا دس نہیں لاسکتے تو ایک ہی سورہ لے آؤ چودہ صدیوں سے چیلنج کہہ رہا ہے کہ قرآن موجزہ ہے تو جب قرآن موجزہ ہے تو یہی دلیل رسالت ہے تو جو چیزیں امامت اور رسالت کی تصدیق کرتی ہیں ان میں ایک ہے موجزہ تھوڑا وقت لیا ہے مگر بات قیمتی ہے اگر آپ توجہ رکھیں تو ارز کر سکوں گا ایک اور چیز جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام تھے یہ رسول تھے پیشین گوئیوں کی سچائی ہے کیا مطلب قرآن مجید میں ایک ہے سورہ کوسر سورہ کوسر کیا کہتا ہے سورہ کوسر دو خبریں دے رہا ہے دشمنوں نے جب کہا کہ ان کا دین نہیں چلے گا اس لئے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے میں ایک جملہ آپ کے سامنے تفصیل سے بھی کہہ چکا ہوں گا شاید آپ سے مراد یہاں نہیں کہیں بھی دیکھیں جب یہ دشمنوں مان ہوئے ہیں وحی عشرہ مبشرہ جو جی چاہ گئے لیے تاریخ میں جو لکھا وحی مان لیے پہلے کال تو یہ سب اصحاب پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں تو اصحاب پیغمبر اونچی کوالیٹی والے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچوے ساتوے نتسوے نت دسوے تک سب موجود ہیں اور دشمن کیا کہہ رہا ان کا دین نہیں چلے گا کیوں ان کے کوئی اولاد نہیں ہے کبھی کبھی دشمن بھی تلیل دیتا ہے دشمن گواہی دے رہا ہے دشمن دین گواہی دے رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اصحاب تو ہیں اولاد نہیں دین نہیں چلے گا دشمن اقرار کر رہا ہے کہ دین پیغمبر اصحاب پیغمبر سے چلنے والا نہیں ہے اولاد پیغمبر سے چلے گا اب جو دشمن نے کہا ان کی اولاد نہیں ہے تو جواب میں سورہ آیا سورہ کوثر انہا آتائنا کل کوثر ہم نے آپ کو نعمتوں کی کسرت سے نوازا ہے ان نعمتوں کی کسرت میں ایک کسرت اولاد بھی ہے بے سمار نعمتیں آپ کو دی ہیں ان میں ایک کسرت اولاد ہے کسرت اولاد کی خبر پیغمبر کہ یہاں دی اللہ نے کب دی جب دشمن کہہ رہا ہے ان کی کہا اولاد نہیں ہے ان کا دین نہیں چلے گا اور دوسری خبر اللہ نے دی کہ انہا شانعہ ہوا لبتر تم نہیں تمہارا دشمن ہے جس کی نسل مفقود ہو جائے گی دو خبر قرآن نے تھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہیں دونوں خبریں ایک طرف دشمن پیغمبر کی قبروں اور نسلوں کا مفقود ہونا کہیں نہیں ڈھوڑے ملتا یہ ماویہ کی نسل ہے یہ نزید کی نسل ہے یہ ابن زیاد کی نسل ہے کہیں نہیں ملتا سچائی ثابت ہوئی کہ نہیں اور دوسری طرف جب کوئی اولاد پیغمبر نہیں تھی تب کہہ رہا تھا اِنَّا آتَيْنَاکَ الْكَوْسَر پہاڑوں سے لے کے جزیروں تک اور واشنگٹن سے لے کے افریقہ کے جنگلات تک ساداتِ کرام کا وجود دلیل ہے کہ یہ پیشنگوئی اللہ کی سچی تھی سچی ہے سادات کا پوری دنیا میں پھیلا ہوا اتنی مٹانے کی اتنی کوششوں کے بعد جب ایک بچا تھا کربلا میں بس اس کے بعد آج پوری دنیا میں نسل پھیلی ہے تو الہی انتظام ہے کہ نہیں صداقت قرآنی کی دلیل ہے کہ نہیں میں نے اتنا سنایا کہ ہوں اس حدیث کو سمجھنے کے لئے واپس آئیے واپس کرو بلکہ واپس کرو میں نے ارس کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے مرد روئیں گے میرے مردوں پر عورتیں روئیں گی میرے اہلِ بیت کی عورتوں پر جیلن بادا نسلن بادا نسلن دس ہجری کے پہلے پیغمبر کہہ رہے تھے نسلوں میں عزاداری ہوگی ساڑھے تیرہ سو سال سے نسلوں کی عزاداری صداقت پیغمبری کی دلیل ہے پیغمبر کہہ رہے تھے یجددون العزاء فی کلی سنا عزاداری تو کرے گی مستقل مگر ہر سال عزا کی تجدید کرے گی ہر محرم میں ہمارے گھروں میں امام باڑے سجنا فرس بچنا علم سجانا پیغمبر کی پیش انگوئی کی تزدیق کر رہا ہے تو آئیہ حدیث صداقت پیغمبری کی تزدیق بھی کر رہی ہے عزا حسینی دلیل سبوت رسالت بھی ہے ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد بس اس شادہ وقت نہیں لے سکتا میں نے جو دعا کا فقرہ پڑھا تھا جس پر گفتگو اصل مقصود تھی وہ پھر باقی رہ گیا میں نے حرص کیا تھا کہ امام نے فرمایا سید الشہدہ کا جملہ تھا جس کا ترجمہ سنتے ہیں ہم سب جانتے ہیں دعایہ رفعہ کے جملہ ہے کہ مازا وجدہ من فقدق جس نے تجھے پایا جس نے تجھے کھو دیا جسے خدا نہیں ملا اسے کیا ملا عزت شہرات دولت اختدار شکل صورت صحت جو کد جو کد دنیا میں ملتا سب مل گیا سب ہے اس کے پاس مگر اللہ اس کے پاس نہیں تو ہم حسین کہنے اسے ملا کیا ہے وَمَلَّذِي فَقْدَ مَنْ وَجَدَكْ جس کے پاس خدا ہے دولت نہیں ہے صحت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کنبہ نہیں ہے حسین کہہ رہے اس نے کھویا کیا ہے اسے وہ خدا مل گیا ہے جو مل گیا تو سب مل گیا اور جس سے خدا چھن گیا ہے تو اس کو ملا کیا ہے جو خدا چھن گیا تو سب چھن گیا دولت خدا سے ہے عزت خدا سے ہے اقتدار خدا سے ہے اولاد خدا سے ہے وہ نہیں ملاتی سب کچھ چکنے والا نہیں ہے اس حدیث یہ تھی موضوع میرا یہی تھا تو آپ کی خدمت نے ارز کرنے کا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کچھ پانے کے لیے تو کیا پانے کے لیے ہم دین کی راہ پر چلیں میں اثر پر یہ ارز کرنا چاہتا جو اس حدیث نہیں کر سکا اس لیے کہ میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہم آپ جو جمع ہوئے ہیں یام اعظامیں غم حسین منانے کے لیے یہ ہماری فطرت ہے اس لیے کہ ہم تینہ تھے معصومین سے بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں میں نے بچپن میں ہم سب نے اپنی ماں کو آٹا گونتے دیکھا ہے تو جب آٹا گونتے تھے روٹی پکانے کے لیے تو آخر میں کچھ تسلے میں کچھ ہاتھوں میں بن جاتا تھا یوں چھوڑا وڑا کے چھوٹی سے گولی بنتی تھے چھوٹی سے روٹی پکتی تھی اس کا شوق ہوتا تھا ہم سب کو تو اس چھوٹی سے روٹی میں وہ بڑی روٹی والی مزہ نہیں ہوتا تھا اس میں کچھ ادھر کا سوکھا چپکا آٹا کچھ ادھر کی خالی شکر کچھ ادھر کا خالی گھی اور جو اصل مزہ اس میں جو ہوتا تھا سوکھی روٹی میں نہیں ہوتا لیکن کچھ تو ہوتا تھا بس ان کی تینت سے بچا اس سے ہم بنے ہیں تو ان کی تینت کا کوئی ذرہ ہمارے اندر آئے گا تو کہیں علم چمکے گا کہیں تقویٰ دکھائی دے گا کہیں عدالت دکھائی دے گی کہیں کرم دکھائی دے گا ان کے پورے وجود میں جو سارے کمالات اپنے عروج پہ تھے ہماری پوری قوم میں الگ الگ جمع کر کے وہ خوبیاں اپنی کوتائیوں کے ساتھ دکھائی دیتی رہنا چاہیے انشاءاللہ تفصیل اس موضوع پہ میری گفتگو تھی جو آئندہ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو حاضر ہوں گے اب تو میں یہی پہ بات کو ختم کروں گا کہ حسین صرف زبان سے نہیں کہہ رہے تھے کہ مازہ وجدہ من فقدک جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا اور جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا حسین نے اس پہ عمل کر کے کربلا میں دکھا دیا کہ جو کشت ہے سب راہ خدا میں دے دیا اور اس پہ شکر کیا اور خدا کے ملنے پر کسی چیز کے جانے کے کبھی غم نہیں کیا سب کے جانے پہ شکر کیا اور حسین نے ان کا پورا قافلہ ان کی پوری صیرت یہی کہہ رہی ہے شام غریبہ کی تاریخی پھیلنے کے بعد جو سیدہ سجاد نے پیشانی خاک پہ رکھی تھی تو مسلسل ساری رات ایک جملہ تھا پرودگار تیرے شکر کہ تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا یہ کونسی قربانیہ تھی اس میں گوت کے پالوں کو بھائیوں کو جنادو ہی کو دیکھنا نہیں تھا اس میں پھپیوں کے سروں سے چادروں کا چھننا بھی تھا یہ قربانیہ کونسی تھی اس میں بابا کی لاش کا نگاہوں کے سامنے کچھلا جانا بھی تھا مگر اس سب کو قبول کیا سب دیا اللہ کی رضا کے لیے ایام اعضاء ان مرحلوں میں پہنچے جب حسین کا قافلہ کربلا اور کوفے سے چل کے کوفے سے گزر کے شام تک پہنچ چکا ہے بعض روایات کے مطابق اول ماہ سفر میں ابتدائی حصے میں سفر کے قافلہ کربلا سے شام تک پہنچا ہے ان کو صرف رضا خدا کی فکر تھی ان کو صرف دین کی حفاظت کی فکر تھی چنانچہ روایت کہتی ہے کہ شام کے بازاروں سے طولانی راستوں سے پتلی گلیوں سے آئینے لگی ہوئی دیواروں کے بیس سے بیبیوں کو گزارا گیا وہ بیبیاں آ کے جب کربلا میں خیمے جل لہے تھے اور سروں سے چادریں چھن رہی تھی تو بیبیوں کو جان بچانے سے ادھا فکر اپنے وجود کی تھی ایک دوسرے سے سمٹ سمٹ کے اپنے جسموں کو چھپا رہی تھی ان بیبیوں کو رسیوں میں بان کے لائن بنا کے گزارا جا رہا تھا جدر نگاہ اٹھے ادھر اپنا وجود دکھائی نے اس عزیت کے ساتھ کافلہ دروازہ قصر یزید تک پہنچ گیا روک دیا گیا قافلہ تاکہ قصر یزید آرستہ کر لیا جائے زینب اپنے چند یتیموں چند بیواؤں اور چند بیٹیوں کے لیے بیٹھی ہیں انہیں کے بیچ میں ٹیڈی امام بھی بیٹھا ہے جو طویل سفر کر کے آیا ہے جس کے پیروں میں چھالے جس کے پیروں میں بیڑیوں نے زخم کر دی ہے جس کی ہتھ کڑیوں میں سے خون کس رہا ہے جس کی گردن کا توقع اتنا بھاری ہے کہ سر اٹھا نہیں سکتے اٹھاتے ہیں تو توقع خار گردن میں چھپتے ہیں اور اتنے گہرے زخم بنے ہیں کہ مدینہ میں جب چچا نے گلے سے لگانا چاہتا تو آہستہ سے ہاتھ اٹھا دیئے تھے چچا گردن زخمی ہے سب بیٹھے ہیں کہ ایک برطا کوئی ظالم نکلا زہنب چلو قافلہ لے کے دربارہ راستہ ہو گیا زہنب نے نگاہ ڈا لی کہاں ایسے نہیں جائے گے ہمیں چادریں لکھیں ہم نے انگیسر ہم دربار میں نہیں جائے گے ہم نے دربارے اپنے زیاد سے ذلت کے وارہ کر لی بازاروں میں جائیں گے ہم دربارے یزین میں انگیسر نہ جائیں گے ظالم آگے بڑا چلو ورنہ یہ تازیہ نہ لے جائے گا تازیہ نہ مارنے کیلئے آگے بڑا زہنب اٹھ کے کھڑی ہوئی لٹے قافلے کی طرف بڑی آواز دی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بھائیہ ابباس کو مار ڈالا ہمارے لال اکبر کو مار ڈالا ہمارے قافلے کو لٹ لیا ہمارا ایک بیٹا بچا اسے غیدی منائی ہے ہمیں گمزور سمجھنا مگر ہم گمزور نہیں ہیں ہم ایسے دربار میں جائیں گے بی بی اٹھو میں بددوا کروں تم آمین کہو زینب اکبرہ نے ہاتھ اٹھائے میں بددوا کرتی ہوں تم آمین کہو یہ ہاتھ کس کے اٹھے ہیں یہاں سن فاطمہ زہرہ کی بیٹی کی اٹھے ہیں کہ جب گلے میں علی کے پھنداب ڈال کے قیلی بنا کے لے جایا گیا تھا تو گھر کی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے آواز دی تھی حسن کو ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی ننگے سر ہوئی نہیں تھی نہ محرموں کے بجمے کے درمیان نہیں تھی نہ بال کھولے تھے نہ ہاتھ اٹھائے تھے دیواریں مسجد النبی کی اٹھ گئی تھی ارے یہ علی کی بیٹی فاطمہ کی لگتے جگر ننگے سر تو پہلے سے ہے ہاتھ اٹھا چکی ہے بددوا کرے بھی ابھی کوراں برپا ہوگا کہا رباب آؤ امی کلسم آؤ سکیلہ آؤ میں بددوا کروں تو آمین کہو ننگے سر نہ جائیں گے تباہ ہو جائیں اٹھے تھے ہاتھ کہ زنجینوں کے کھنگنے کی آواز آئی سمجھ گئی امام ابت کچھ کہہ رہا مڑی بیٹا کیا ہے کہا پپی اممہ بڑے امتحان دیے ایک امتحان اور دے دو پپی اممہ بددوا نہ کرو ننگے سر دربار میں جانا بہرہ گوارہ کر لو ہمیں دین بچانا ہے اٹھے ہاتھ گر گئے ننگے سر بیمیاں دربار میں چلی گئی دینے مگر نانا کے دین کی افادت کرنا ہے اے ازادارو اٹھو اور کرولا کی اس بیغام کو آگے بڑھاؤ بے دینی کو گھروں سے نکال دو دینداری کو گھروں میں لے آؤ تاکہ زینب کی دعا مل جائے تاکہ سید سجاد تم سے راضی ہو جائے وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ عَلَى لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الٰہِ بِحَقِ زَهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَالِهَا وَبَنِيْهَا پروردگار اس تذکرے کا واسطہ ان تذکروں اس تذکرے میں جن صاحبان رحمت و برکت کا ذکر آیا ہے ان کا واسطہ تیری رحمت کا تیری فضل کا واسطہ معبود یہ جو بلا انسانی عمال کے نتیجے میں دنیا پر آئی ہے اس بلا سے جلد جلد انسانیت کو نجات دے معبود ہماری جن غلطیوں کی بنیاد پر یہ بلائیں اور یہ مصیبتیں آتی ہیں ہمیں ان غلطیوں کی طرف متوجہ کر دے تاکہ ہم ان سے بچ کے آئندہ بلائوں سے انسانیت کو بچا سکیں پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ دے خاص کر کے جو اس کورونا کے مرض کا شکار ہے یا جو پہلے سے بیمار تھے اور اب اس کورونا کی باعث انہیں ہاسپٹلز میں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ملا ہے معبود ان کی جان کی حفاظت فرما اور انہیں جلد جلد اندرستین آیت فرما جو اس دنیا سے اس بیماری کا شکار ہو کے رخصت ہو گئے معبود ان کی مغفرت فرما انہیں شہدائے اسلام کے ساتھ مغفور فرما اور محشور فرما پروردگار ہم سب زمین پر تیرے بندے ہیں اور نافرمانیاں ہوتی ہیں معبود ہماری نافرمانیوں سے چشم خوشی فرما اور ہمیں اپنی نافرمانیوں کی طرف متوجہ فرما اور ہمیں حوصلہ دے کہ اپنی غلطیوں کو چھوڑ سکیں اپنی عادتوں کو بدل سکیں پروردگار ہماری نیکیاں کم اور ایک بھی ایسی نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے لائق ہو مگر تُو کریم ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کو قبول فرما لے معبود جو تنگ دست ہیں انہیں روزی انعیت فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کے وسائل عطا فرما جو بے روزگار ہو گئے انہیں روزگار انعیت فرما معبود محمد وعال محمد کے تذکروں کے تفیل میں ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ خدمت انسانیت کے ان فرائض کو بھی انجام دیں جو اب تک انجام نہیں دے سکے ہیں محمد وعال محمد کا واسطہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما دین کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کی بازی لگانے والوں کی حفاظت فرما جو شہدہ دنیا سے چلے گئے ان کے خانوادوں کی سرپرستی فرما ہمارے علماء جو دین کے سرپرست اور محافظ ہیں بالخصوص آیت اللہ العظمہ سیستانی اور آیت اللہ العظمہ رہبر انقلاب آغاہ خامنئی حفظہم اللہ ان کو صحت کے ساتھ طول عمر انعیت فرما معبود جو بغیر نام و نمود کے خدمت دین کر رہے ہیں ان کو توفیق میں اضافہ فرما جن میں نام و نمود کا جذبہ پیدا ہو جاتا انہیں اس سے محفوظ فرما زمانے کے امام کے حالات ظہور فراہم کرنے میں جو ہمارا حصہ ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے اور حکم امام حکم ظہور کا ظہور کا حکم ہمارے امام کو جلد جلد عطا فرما تاکہ ہم ان کی مملکت الہیہ میں زندگی بسر کر سکے اور ان کی نصرت کا حق ادا کر سکے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين